اوامی نیشنل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور جائے بنیادی طور پر سب سے پرات داندلی زدہ الکشن آل پارٹیز کے طرف سے ڈیکلیر ہوا ہے اور پچیس جولائی کا جو دن ہے اس کو یومیسیہ کے طور پر منائیں گے اور پورے ملک میں چاروں دار الخلافہ میں اس کے خلاف سیاسی احتجاجی جلسے ہوں گے تو اس کے سلسلے میں ہم نے یہ اجلاس بلایا ہے اور ہم اپنی اجلاس میں آج کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پچیس جولائی کا جو جلسہ ہے اس کی تیاریوں پر بات کریں گے اور اسی طرح سے پھر صوبے کے تمام ازلا میں آل پارٹیز کا یہی تشکیل مکمل کریں گے تو اس سلسلے میں یہ اجلاس بلایا گیا تھا اور آپ دوستوں کو زحمت دی ہے آپ لوگ کے مشکور ہیں کہ آپ لوگ آئے ہیں اور آپ ہماری یہاں سے امید رکھتے ہیں کہ ہماری جو پیغام ہے یا جو مچنگ ہے اس کی جو اطلاع ہے وہ پورے ملک کی عوام کو آپ کے ذریعے سے آپ پہنچائیں گے اور اس پر آپ آپ کے مشکور ہوں گے تیس کی طرف سے جو فیصلہ ہے نمائندگی ہے ہم ایک سیلیکٹیڈ حکومت کا قبضہ ہے جو قبضہ گیری ہے اس کے خلاف متحد ہیں اس سلسلے میں پچیس کو پچیس تاریخ کو یوم سیاہ اور جلسہ کیا جائے گا بلوچستان میں برپور انداز میں تمام سیاسی پارٹیاں ہیں اس میں اپنا جو ہے برپور شرکت کریں گی اور ساتھ ساتھ پورے بلوچستان میں اس سلسلے میں جو ہے جلسے اور مظاہرے کیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ حضرات کا مشکور ہوں اور تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ابھی آج جو پردنقاہ ملی آوین پارٹی کے طرف سے یہ اجلاس بدایا گیا ہے یہ ان پیسلوں کے تناظر میں جو اسلام آباد میں آل پارٹیز کامپرنس ہوئی تھی اور اس میں کچھ پیسلیں ہوئی تھی اور سب سے پہلے جو پیسلہ تھا کہ چرمائے کے خلاف تاریخ ادام اعتماد لانا ہے تو وہ کل تو جمع ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد پچیس تاریخ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا تو ان کی یوم سیاہ ملانے کے لئے ہم نے اس اجلاس کو بلایا ہے اس کو کامیاب کرانے کے لئے اور یہ تحریک یہ ایک تسلسل ہے جمہوریت کے بحالی کے لئے جب تک اصلی حقیقی جمہوریت بحال نہیں ہوئی ہے اور صحیح ساپ اور شپاپ الیکشن اس ملک میں نہیں ہوئی ہے تو یہ تمام سیاسی جماعتی اس ایک ایجنڈے پر متفق کریں تو اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے تو پیسلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے طرف جب مارچ ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو ہم اس پر قائل کرنے کے کوشش کرتے ہیں اگر آر پارٹیز اس پر متفق ہو گئے تو بیٹی کو نہ ہو تو جمعیت علماء اسلام نے اسلام آباد کے لئے مارچ کرنے کا بھی پیسلہ کر چکا ہے اور اس تسلسل میں ہمارا جد و جد جاری رہے گا اور ملین مارچ بھی اٹھائیز تاریخ پہ ہم نے رکا ہوا ہے اور پچیز تاریخ پہ اسلام آباد میں ملین مارچ ہے اور اس کے بعد ہم یہی جمہورت کے بحالی کا جو تاریخ ہے یہ اگر بڑھائیں گے اور جب تک ملک پہ یہ حکومت مسلط ہو اس وقت تک کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ میں جو مہنگائی جو ٹکسز انہوں نے لگایا جو عام آدمی کا زندگی اجرم بنا دیا پیٹرول کے قیمتوں کو دیکھا جائے گرز کی قیمتوں کو دیکھا جائے ڈالر کہاں تک پہنچ گیا جہاں سے یہ پاکستان کے معاشی تباہی کا آخری تو اگر سیاسی جماعتوں نے یہ تحریک شروع نہیں کی اور اس مسلط شدہ حکومت وہ ختم نہیں کیا گیا تو پاکستان کے عوام ہمیں معاف نہیں کریں گے لہٰذا پاکستان کے عوام کے بحالی کے لئے ان کو صحیح جمہورت دلانے کے لئے یہ تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق اور اتحاق کا عظم کر رکھا ہوا ہے پہلے تو میں بجتنخہ ملی امامی پارٹی کے ساتھیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے دوستوں کا اور خصوصا آپ میڈیا کے ساتھیوں کا جو ہمیشہ ہمارے آواز کو ان پاسب اور ظالموں تک پہنچاتے ہو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کا جو ہمارا آل پارٹی کانفرنس کا مقصد پچیس تاریخ کو ہم تمام پاکستان کے مختلف صوبوں میں ویٹا میں باقی صوبوں میں پچیس تاریخ کو ہم یو میسیح کے توسس اس سے منائیں گے اور پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمین جناب بلاول پٹو زرداری کی ادایت پہ ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ پچیس تاریخ کے جو یو میسیح کے طور پہ اور جو بڑے چرسہ منتخب کرنے ہم جا رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کامیاب بنائیں گے سب سے پہلے جو ہمارے تمام پاکستان کے سیاسی پارٹیوں نے جمہوری پارٹیوں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم چیرمن سینیٹ کو ہم تبدیل کریں گے تو یہ پہلا ہمارا کامیابی ہے سیاسی پارٹیوں کا جو وہ کل تحریک عادم احتمال جمع ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی یہ تحریک اس ٹیم تک جاری رہے گا جب تک مسلط شدہ جو حکومت اس ٹیم عوام پہ مسلط ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک جو سیاسی جمہوری پارٹی ہیں اس کا مقابلہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنے مہنگائی ہو رہا ہے ڈالر کو آپ دے کے لوگ خودکشی کر رہے ہیں غریب تو سوکہ روٹی بھی نہیں کہا سکتا ہے اگر کسی کا ستارہ ہزار روپے تنخواہ ہو اور اس کے فیملی کے دس افراد ہو آپ اگر اس کو ایک ماہ تک حساب کرے تو وہ ایک روٹی سوکہ بھی نہیں کھا سکتے ہیں اتنا مہنگائی ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سیاسی پارٹی ہیں اس سب ہم مل کے اس کو جب تک ہم نہیں بھگائیں گے یہ یہودی لہابی ہے یہ کسی اور کے اجنڈے پہ آیا ہے یہاں پہ مسلط ہوا ہے جو اپنا منمانی کر رہا ہے اور جب تک وہ قوتیں جس لوگوں نے ان کو لائے ہیں وہ ان کے ساتھ وہ بڑھ کے مارتا رہے گا جب ان لوگوں نے ہاتھ کھینچا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا نام نشان بھی یہاں نہیں ہوگا آپ دیکھیں رانہ سناؤلہ ایک صوبائی وزیر ایک ایم اے ایک بہت بڑے پارٹی کا صوبائی پریزیڈنٹ ان لوگوں نے اس کے فیل میں کچھ نہیں دیکھا جا کے اس کے اوپر منشیات رکھ کے جھوٹے کیس میں اس کو اندر کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتقامی کارروائیاں جب سے امران قان نیازی آیا ہے لوگوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے آپ بلوچستان میں دیکھیں آپ بلوچستان میں جو اپنے پسندیدے لوگوں کو عربوں کی فن دیے گئے جو منتخب نمائن دے تو لوگوں نے جس کو ووڈ دے کے بیجا گیا تھا ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کی برابر فن دیے گے اس طرح یہ ظلم نائنصافیہ کب تک چلیں گے جب تک ہم سارے متحد ہوں گے اور ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ تحریک چلائے اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں ہوگا ہم سارے پارٹیے مل کے اس دیم تک ہم لڑتے رہیں گے جب تک یہ مسلط شدہ یہ جو مافیہ ہے پاکستان پہ مسلط ہے اس کو جب تک ہم نہیں بھاگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا تحریک جاری رہے گا قابل اعترام اے پی سی میں میں آپ کا سب کا شکریہ قیادہ کرنا چاہتا ہوں اس سلیکٹڈ گورنمنٹ کو مسلط ہے اس کے خلاف ہم اس چدہ جو کیا ہم برپور انداز میں پچیز تاہر فرمایا کہ آج یہ سلیکٹ قابل اعترام پارٹی کا ایک مرکزی قیادت کا ایک عصہ راجہ سناؤلا کے شکل میں انہیں جو بدنام کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس کی خام خیالی ہے کہ ایسے اوچے اتکنڈوں سے پاکستانی عوام کو پاکستان مسلم لگنون کو اور ان کے اتیادیوں کو وہ مرہوب کہے گا یہ ان کی خام خیالی ہوگی آخر انشاءاللہ فتح جمہوریت کے ہوگی ایسے سلیکٹڈ گورنمنٹ اکرومت ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا نہ انہیں دیں گے جیسا کہ ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ پچیز تاریخ ہو اور اس سے آگے بھی انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوا ان کے ساتھ جماعت کے آج کی اس مذہبانی کا شکر گزار ہوں اور ساتھ ساتھ آل پارٹیز کے تمام جو ممبران ہے سینئر جو ارکان ہے آج کی اس جلاس میں شریک ہے اس کا جو ہے ایجنڈا بلکل واضح ہے جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے بات واضح ہے کہ ای پی سی کے اندر جو فیصلے ہوئے بڑے بڑے فیصلے ان میں سے ایک فیصلہ پچیس جولائے کو یومی سیاہ منانے کا تھا تو اس سلسلے میں تمام اپوزیشن کے بڑے بڑے جماعتیں فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے اس مسلط شدہ حکومت اور سیلیکٹڈ جو وزیر اعظم ہے اس کا خاتمہ جو ہے ہم نے کرنا ہے اور اس کے لئے انہیں وقت بھی دیا چاہ چکا ہے جو تقریباً ایک سال پر محیط ہے لیکن اس پورے سال میں اگر آپ دیکھیں سوائے ملک کے تباہی کے اور کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا یہ ہمارے لئے ایک بہترین موقع ہے کہ اپوزیشن کے سارے جماعتیں اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں اس نکتے پر کہ مزید اس حکومت کو اس ملک پر مسلط نہیں رہنا چاہیے مبادہ اگر یہ اسی طرح مسلط رہے اور پانچ سال گزارنے کے فکر میں ہم رہے کہ جمہوری حکومتیں پانچ سالے گزارے اور ہم انتظار کرتے رہے تو یہ وقت بہت جو ہے وہ سر پر سے پانی گزر جائے گا اور یہ ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے تو اسی لئے یہ فیصلہ تمام جماعتوں نے کیا ہے یقیناً دینی جماعتیں اس میں سب سے پہلے ہیں انہوں نے گئے ملین مارچ مولانا فضل الرحمن صاحب کی قیادت میں جمعات علماء اسلام کی قیادت میں تمام مذہبی جماعتوں نے اس کا اظہار پورے ملک کی اندر وہ بھرپور انداز میں کر چکی ہے اور اس کے علانات مزید اسلام آباد کی طرف جانے کی بھرپور جو ہے وہ علانات موجود ہے اور ہم خصوصی شکر گزار ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ باقی تمام جماعتیں بھی مل گئی ہیں تو یہ یقیناً بھرپور موقع ہے مرکزی جمع تحلیتیز کی نمائندگی کرتے ہوئے میں بھرپور تمام جماعتوں کو یقین دلاتا ہوں یقیناً اس سلسلے میں بھرپور طور پہ فیصلہ کن طور پہ جو فیصلہ ہو چکا ہے کوئی پارٹی اس سے پیچھے ہٹے بغیر اسے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور شرکت کریں گے پچیش جولائی کو ملک میں جو الکشن ہوا تھا یہ الکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ داندلی زیادہ الکشن اور اس کے نتیجے میں جو وفاقی حکمت بنی ہے اور اس کے نتیجے میں صوبوں میں جو حکمتیں بنی ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ ایک پاکٹ میں ایسا ہوا ہے دوسرے پاکٹ میں ویسا ہوا ہے یہ جو بنا ہے اس میں جو پارٹیاں شامل ہیں وہ بنیادی طور پہ وفاقی گورنمنٹ اور اس کے خلاف پھر جو صوبوں میں گورنمنٹیں ہیں وہ بھی اس طرح کیسے ہیں مثال کے طور پر سندھ میں پپلز پارٹی حکمت میں ہیں لیکن سندھ کی پپلز پارٹی کے پاس اختیار کیا ہے ہمارے اس صوبے میں ہمارے دوست حکمت میں ہیں تو اس حکمت کے اختیارات کیا ہیں اور خود وفاق میں جو لوگ بیٹھے ہیں نمونے کے طور پہ تو ہم نے اتجاج اعلان کیا ہے اور پورے ملک میں اعلان کیا ہے کہ ملک کا معاشی دیوالیہ پن ہو چکا ہے مزید ہونے جا رہا ہے اس کے روکتام کیسے کی جا سکتی ہے اور اس سیلیکٹڈ حکمت سے نجات کیسے دلائی جا سکتی ہے اور حقیقی جمہوریت ووڈ کی پرچی کا اعترام اور اس کے ذریعے بننے والی عوامی نمائندہ حکمت یہی عوام کی حکمت ہوا کرتی ہے اس مرتبہ تو یہ سب کچھ ملیامیٹ تھا کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں رہا اور یہ پاکستان کے پہلے دن سے جس دن الکشن ہوا دوسرے دن تمام سیارسی پارٹیو نے اعلان کیا کہ اے الکشن داندلی زیادہ ہے اور اس کو ہم نہیں مانتے ہیں اب جب اس دن کئی دیا تھا پھر انتظار کیا کہ اس کو چھوڑتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہے اب جب چھوڑا سال گزر گیا ہے ہم اس غریب صوبے کی بات کر رہے ہیں ایک عرب ایک عرب تیس عرب یعنی ایک سو تیس عرب روپے اس غریب صوبے کے لیپس کر دیئے تو اب جب اس طرقے سے لیپس کرتے ہیں اس میں ستر عرب روپے مامار مرکز کے دیئے ایک پائی نہیں دیا ہے نئے اسکیمات کی تو کئینے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرقے سے آئیں ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے آل پارٹیز کا ہم نے اس کو نہ مبہم رکھا ہے اور نہ ابہام میں ہے ہم کلیر کٹ اس پہ جا رہے ہیں کہ جو بھی حکمتیں ہیں جہاں بھی ہے یہ داندلی زدہ ہے اور اس کے خلاف آل پارٹیز نانا پذر رامان صاحب کی قیادت میں وہاں وہ کر چکی ہے اور اس کی آگے ہم جا رہے ہیں اور یہ کام پچیس تاریخ کو ساری دنیا کو بتائیں گے کہ یہ دن ہم سیاہ یوں میں سیاہ کے طور پر اس لئے منا رہے ہیں کہ اس دن پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایک معنی میں داندلی زدہ آلکشن ہوا تھا اور اس آلکشن کے نہ اس دن لوگوں نے مانا تھا کسی بھی سیاسی پارٹی نے تسلیم نہیں کیا تھا جن کو ووٹ ملے بھی تھے اقتدار میں بھی چلے گئے انہوں نے بھی اس کے خلاف کہی دیا کہ یہ آلکشن داندلی زدہ آلکشن ہے اس آلکشن کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں تو یہ ہماری آلائنس ہے اور آلائنس کے طور پر اس پہ ہم جائیں گے ابھی آج ہمارا یہ ابتدا ہے بیٹھیں گے اس کے لئے تشکیلات کریں گے اس کے لئے پروگرام بنائیں گے اس کی تیاریوں میں تیاریہ کریں گے اس کو نمائندگی دی جائے جو کہ وہ سب کو ایک نظر سے دیکھے اور نوٹر رہے اس وجہ سے پاکستان پیپس پارٹی یا دوسرے ساتھیوں نے اس کو وڈ دے کے اپنا چیئرمن سینیٹ بنایا آپ نے دیکھا کہ وہ الیکشن میں جو حالی میں الیکشن گزرے اس میں اس کا کیا کردار تھا وہ ڈی سیوں کو وہ کمیشنروں کو وہ علاقے کے لوگوں کو فون کر کے جو یہ جو رات و رات ایک پارٹی بنا اس کے بارے میں جو وہ ان لوگوں کو شفارش کرتا تھا یا مرکز میں بیٹھ کے باقی پارٹی جو اپنا ابودیشن پارٹی ہے ان کی خلاف جو اس نے کام شروع کیا تھا تو ظاہر پاکستان پیپس پارٹی نے ہمیشہ ہر دوست پر احسان کیا ہے اور ہر دوست پر کوئی امتحان میں ڈالا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں مگر اس نے اس پر نہیں اترا تو پھر تمام پارٹیوں نے مشترکہ ظاہر اے بی سی میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کو ہم نے ہٹانا ہے جب پارٹی کے تمام قائدین نے یہ فیصلہ کیا تو پاکستان پیپس پارٹی نے بھی لبے کیا دیکھیں صادق سنجرانی کا ہٹانے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جائے گا جو سلیکٹک وزیر آزو میں یا یہ مسلط صدا جو آپ کا حکومت ہے اس کو کہ ہمارے تحریک جو ہے نے ایک کامیابی کی طرف جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں تو عمران خان کو ہم دو تین مہینے میں ہٹا سکتے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا اس الیکشن کے بعد اس ملک کے لیے اس ملک کے مفاد کے لیے اور جمہوریت کے لیے کہ اس کو ایک سال تک چھوڑے کہ جو اس نے الیکشن سے پہلے جو کنٹینر پہ بیٹھ کے جو دعوے کیے تھے تو آپ سب کے سامنے ہیں تمام سیاسی پارٹی ہیں یہاں موجود ہیں آپ میڈیا کے ساتھ یہاں موجود ہیں کہ آپ کے ساتھ اس نے کیا کیا باقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا وہ اتنے جھوٹ بولے دیکھیں اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں قاتل پہ بھی لانت نہیں بھیجائے شراب خور پہ بھی لانت نہیں بھیجائے مگر جھوٹے پہ اللہ کا لانت ہوتا ہے تو جھوٹ بہت برا اور بڑا گناہ ہے تو اس نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے آپ دیکھیں چوبیس گھنٹہ پہلے ایک ملک کا وزیر آزمی ہم باقی ملکوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے وزیر آزمی جھوٹ بولتا ہے کسی نے اس کو انوائٹی نہیں کیا ہے وہ بولتے ہیں وہ روس کے دورے پہ جا رہا ہے آج آپ اخباروں کو چیک کریں ٹی وی کو دیکھیں چینلوں کو دیکھیں کہ وہاں کے جو سفیرے یا جو ترجمہ نے اس نے کہا ہم نے اس کو انوائٹی نہیں کیا گیا یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کس طرح کے حکومت چلا رہے ہیں اگر جب سے یہ لوگ اسیمبلی قومی اسیمبلی میں آئے ہیں میں سمجھتا ہوں واسے صاحب ہمارے قابل اترام وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ان لوگوں کے باتیں سنتا ہے آپ دیکھیں کس طرح کے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرتے ہیں اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلمی اور انشاءاللہ پاکستان پی اس پارٹی اور یہاں پہ بیٹھے تمام پارٹی ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی اس کو چھوڑنا نہیں کیونکہ مہنگائی اتنا ہو گیا ہے کہ ابھی کسی ہمارے پس کی بات نہیں جو ہم سفید پوش ہیں غریب کو تو چھوڑے جو چھے سو روپے ڈیاری کر کے کماتا ہے آپ جو سفید پوشی آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں عاصف علی زرداری گیارہ سال جیل کٹا ستارہ سال کیسے بھگتا اور تمام کیسوں میں بری ہو گئے اگر کہیں پہ اس پہ تھوڑا سا اگر کوئی کیس ثابت ہوتا تو کہیں نہ کہیں وہ گلٹی ہوتا مگر اسی کیسوں میں پھر اٹھا گئے اس کو بند کیا گیا بی بی فریال کو بند کیا گیا حمزہ شہاباز کو بند کیا گیا رانہ سناؤلہ کو باقی سب کو اگر اس کو چھوڑا جائے تو بلوچستان کے جو غریب لوگ ہیں ان پہ بھی جا کر اگر ہم اسلام آباز یا کسی اور جگہ یہاں پہ بھی یہ زوراور لوگ ہیں کسی پہ بھی کوئی چیز ڈال کے اندر کر سکتے جس طرح رانہ سناؤلہ چودہ دن سے جو ہیں منشیت کو گمارہ آتا کہ کب عبران خان اس کو ہم سے خریدے گا تو وہ اس کو گمارہ آتا یا اس طرح ہوتا نہیں یہ ملک کے ساتھ اور یہاں سیاسی لوگوں کے ساتھ مضا کے تو انشاءاللہ ہمارا میٹنگ جاری ہے سیاسی پارٹی ہم عبودشن پارٹی بیٹے ہوئے تو انشاءاللہ ہمارا جدوجہد ہمارا تحریک آخری تک چلے گا جب تک یہ موجودہ حکومت اس ملک پہ مصالتے کسوے شامل ہے سوٹ شامل ہے اسلام آباد جو میٹنگوی کی